موسیقی جی اس وقت ہم پریودائی ایڈے میں موجود ہیں جس طرح سے کرونا وائرس اس ملک بھر کے اندر ایک وابا کی شکر میں پھیلا ایک پورے ملک بھر کے اندر ایک انارکی فیلی اور افرا تفریح کی ایک صورتحال آپ نے دیکھی اور اس وقت جو پاکستان بھر کے اندر جو حرارکی فیلی ہے ایک افرا تفریح فیلی ہے اس کے اندر جو سب سے زیادہ جو علاقہ سفر ہوا ہے وہ گلگت بلدستان ہے اور بالخصوص گلگت بلدستان کے طرح بات کریں تو بلدستان وہ علاقہ جو سب سے زیادہ سفر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گورمنٹ آر پاکستان نے ڈیفرنٹ جو پاکستان کی ڈیفرنٹ صوبے ہیں کچھ صوبوں نے جب اپنے ڈیفرنٹ ڈیپارمنٹس کے اندر جب انہوں نے آفیزز بن کرنا شروع کیے کالریز بن کرنا شروع کیے تو گلگت بلتستان کے لوگوں کا فلو جب آنا شروع ہوا تو گلگت بلتستان کے جو ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں انہوں نے ہرتال کیا جس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ پریشر آیا اس کی وجہ سے عوام بہت زیادہ سفر ہیں اس کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ہاؤسٹلز کے اندر جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے جو سٹورنز ہیں انہیں فوری طور پر ہاؤسٹل خالی کرنے کا کہا گیا جس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ اور پریشر بڑھا تو اس وقت ہم گلگت بلتستان کی ایک اہم جو کمپنی ہے جو کہ گورنمنٹ آر پاکستان کی طرف سے کمپنی ہے نیٹکو کی آفیس میں اس وقت بیٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس وقت کی کرنے صورتحال یہاں کے جو نمائندگان بیٹھے ہوئے ان سے پوچھنا چاہیں گے کیا صورتحال ہے سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اس وقت کیا صورتحال ہے لوگوں کا جو ایک رشتہ وہ کسی طرح کنٹرول ہو گیا ہے اور آگے کی کیا صورتحال ہے اچھا ابھی تک تو کل تک ہم یہ ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ آج ختم ہوگا لیکن ابھی آپ کو پتا ہے سندھ گورنمنٹ نے اپنے بورڈرز بند کر دی ہے وہاں پہ جتنے سٹوڈینٹس ہیں ان کو کل وہاں سے موف کر دیا تو اب دوبارہ سے پھر وہ جو دو دن پہلے کا جو رشتہ وہی رشت دوبارہ پھر بیلڈ اپ ہوا ہے تو انشاءاللہ کل بھی ہم نے گاڑیاں ایکسٹرہ لگائی تھی آج ہم نے چھے گاڑیاں لگائی ہیں 47 سیٹر پرائیویٹ نیٹکو کی گاڑیوں کے علاوہ تیرہ گاڑیاں نیٹکو کی لگی ہیں زیادہ رائیس سکردو کا ہے بلکل آپ صحیح کہیں سکردو کی ٹرانسپورٹ کمپنیز اور گاڑیاں چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ رائیس بڑھ گیا ہے کل ہم نے چار گاڑیاں لگائی ہیں نہیں دو ایکسٹرہ دو پرائیویٹ لگائی ہیں دو نیٹکو کی اور آج ہم نے دو نیٹکو کی بڑی بسیں لگائی ہیں ایک کوسٹر تین گاڑیاں آج پھر لگائی ہیں تو انشاءاللہ یہ دو دن مزید رہے گا یہ نیٹکو کی اپنی جو گرمنٹ کی طرف سے گاڑیاں ہیں ان کی کتنی تعداد ہے ٹوٹل گری بلدستان اور جو علاقہ سفر ہوا ہے بلدستان اس علاقے کے لئے کتنی گاڑیاں جا رہے ہیں گرمنٹ کی طرف سے پرائیویٹ کے علاوہ اس میں اب ہمارے جو ریگولر ٹائمز جو عام روٹین میں چلتے ہیں سکردو، خپولو، گلگت اور گاکوچ، ہنزہ سب سے زیادہ بسیں ہیں گلگت کی ٹائم چار ہیں لیکن بسیں ان کی تقریباً کوئی پچیس بسوں کی فلیٹ ہے گلگت سٹیشن کی اور اس کے علاوہ سکردو کے ہمارا ریگولر ایک ٹائم چلتا ہے ٹھیک ہے ان کی بسیں ہیں کوئی دس بسیں ہیں ان کی دس تک دس بسیں ان کی ہیں ٹھیک ہے خپولو سٹیشن چھوٹا سٹیشن ہے مطبق سکردو بڑا سٹیشن ہے تو خپولو ہاں ادھر چلتی ہماری ٹوئنٹی فائی سیٹر کوسٹر ٹھیک ہے ہاں وہ تقریباً کوئی چھے گاڑیاں ان کی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ گاکوچ کے تقریباً چھے گاڑیاں ہیں یہ تو یہ تو دو بسیں تو ایسی ہیں نا کہ جو ایک روٹین کے چل رہی ہیں بلدستان اور گانچے کے اندر اس فلو کے اندر جو ایک مشکی جو کرب صورتحال سے عوام گزر رہی ہے اس کے اندر نیٹکوں نے کوئی ایکسٹر بسیں بلدستان کے لئے چلا ہی اس حوالے سے میں جانا چاہا ہوں گلگت کے اور گاکوچ سے جو ہماری ایکسٹر یہاں پر بس بچ جاتی ہے جیسے آج بھی ہم نے گاکوچ کی بس سکردو لگائی ہے ٹھیک ہے کل ہم نے گلگت کی بس سکردو لگائی تھی جو روٹین کی دو بسوں کے علاوہ جی جی ایکسٹر کل چار چار گاڑیاں گئی تھی آج تین گاڑیاں گئی ہیں سکردو جی آج کے دن آج کے دن ٹوٹل انیس گاڑیاں ہماری گئی ہیں جی انیس آج کے اندر فیگر کتنی ہوگی روانڈ بوڈ لگائی ہے فیگر ملٹیپلائی بائی فورٹی سیون کل نہیں کتنے ہوتے ہیں تکریبا ایوریج آپ لگا دیں تھرٹی نائن کی لگا دیں کیونکہ ایک دو کوسٹر بھی ہیں اس میں ابھی آپ پی ایسٹر یو فلو اس وقت چل رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے دن لگیں گے اس کو ریکاور ہونے میں کیونکہ ہم تو سوچ رہے تھے آج ختم ہو لیکن وہ سندھ کے جو تقریبا کوئی دس بسیں آئی ہیں ٹوٹل اس میں سٹوڈنٹس اور جو وہاں پہ کسی وزٹ پہ تھے وہ بندے واپس آ رہے ہیں ٹھیک کہ کچھ گاڑیاں تو پہنچ گئے ہیں ان کو بھی ہم نے ایکوموڈیٹ کیا ہے کل میں بھی یہ زیادہ بڑھ جائے تو کل کے لیے ہماری فل تیاری ہے ہاں بڑھنے کا خدشہ ہے صبح تو اس کے لیے پرائیویٹ گاڑیاں ہم نے پہلے ان سے پرائیویٹ ٹرانسپورٹروں سے بات کی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم صبح پھر لگا دیں ہاں ایکسٹرا گاڑیاں انشاءاللہ ضرور لگا دیں میں یہاں میں یہاں زلفکار صاحب بھی تعرف کرنا چاہتا ہوں بلتستان کے حوالے سے بڑی ان کی افرڈز ہیں بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں جو طالبین میں ان کی بھی مدد کر رہے ہیں زلفکار صاحب لیٹ تک جاتے ہیں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے بلتستان کے اندر جو ایک رش کی ایک صورتحال ہے آپ نے دیکھا کہ گلگت سٹی کے اندر کوئی آٹھ سے نو گاڑیاں جا رہی ہیں بلتستان کے لیے نیٹ کو کسی دو گاڑیاں جا رہی ہیں کیا بلتستان کی اتنی بڑی تعداد اوکومنڈٹ ہو رہی ہے جس حساب سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ رش ویسے کہ سکردو کا رش ویسے کے ویسے ہے جو مالب شروع دن سے رش چل رہا تھا وہ رش ابھی بھی چل رہے ہیں سکردو کے لیے کیونکہ سکردو کے لیے گاڑیاں ہم دو یا تین سے زیادہ گاڑی کے علاوہ ہم نہیں بھیج سکتے کیونکہ ایک تو ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں رگولر دو گاڑیاں ہے جو کبھی گلگت کے گاڑی کبھی کاکش کے گاڑی ہم ایکسٹرا مالب بیج جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم پیروڑ گاڑی کل دو بیجے ہیں آج یہ گاڑی بیجے ہیں سکردو جانے والا نہیں مل رہے ہمیں سب سے بڑے پرابلم ہمیں یہ مل رہے ہیں روڈ ٹاف ہے بڑا گاڑی والے ملپ ڈریور جانے کیلئے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا ہے بھائی ٹھیک ہے کہتے ہیں کہاں سکردو سکردو بھائی ہم نے نہیں جانا ہے روڈ بڑا خطرناک ہے اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ کافی پریشانی آپ دیکھ رہے ہیں تو باقی ہمارے سٹوڈنٹ بھائی جو آئے ہیں کراچی سے آرہے ابھی لاہور سے آرہے کل ابھی ہم مجھے اطلاع کی سولہ گاڑیاں کراچی سے آرہے ہیں ہاں تو بہت مزید ریج بڑھیں گے روزانہ سے ابھی جو تین چار دن کی ریج اس سے زیادہ کل رحمارے پر ریج پڑھیں گے بہت رش ہوں کے کل اس کے لئے ہم نے مختلف کمپونیوں سے ہماری گاڑیوں کے علاوہ ہم پیروٹ دو تین گاڑیوں سے بات کی ہوئے ہیں ہمارے پاس چھ سات گاڑیاں ابھی تیار ہے کل کے لئے ہم نے انشاءاللہ تو انشاءاللہ یہ مل کے کریں گے تو ختم بھی ہو جائیں گے رش ختم ہونے کی توقع کر رہے ہیں اب چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں یہ دو تین دن لگیں گے دو تین دن مزید لگیں گے اس سے پہلے ہوئے وہ مشکل ہے کیونکہ یہی رش دو تین دن مزید چلیں گے کیونکہ کل کراچی سے سولہ گاڑیاں آ جائیں گے تو ابھی گاڑیاں ہمارے پاس ہیں نہیں ہے سکردو کے لئے مزید تر سکردو کے ہی لوگ آ رہے ہیں پھر اس میں ہمیں پھر پریشانی ہے لیکن انشاءاللہ سارے مل کے کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا جو وزرلہ صاحب نے جو اعلان کیا تھا تین ایکسٹرہ بسے دینے کی سکردو کے لئے اس میں مل درمت ہوئے ہیں اس میں کامی حد تک ہوئے ہیں آج گاکوش کی گاڑی بھیجی انہوں نے گاکوش کی دو گاڑیاں آئے تھے تو انہوں نے کا گلگت پریوٹ گاڑی بھی جا رہے تو اس کا ملہ پا سکردو نہیں جا رہے کہ گاکوش کی گاڑی اٹھا کے آج سکردو بھیجے ہم نے تو کل بھی یہ کہہ رہے کہ خندے سے جو ڈبل گاڑیاں آئے ہوئے ہیں تو وہ گاڑی ہم سکردو چلائیں گے انشاءاللہ جی ناظرین سر کہ آپ نے سننا نیٹکو کے عملے کی طرف سے آپ نے بات سنی جس طرح سے ایک فلو آ رہا ہے پورے پاکستان بڑھ سے جس طرح انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ مزید یہ رش بڑھے گا کیونکہ ڈیفرنٹ شہروں سے لاک ڈاؤن ہونے کی خبریں آ رہی ہیں تو ظاہرے کی عوام مزید عوام کے ایک فلو مزید آنے والا ہے تو رش مزید بڑھے گا لوگوں کی مشکلات بڑھنی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مزید اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے گورڈمنٹ آف گلگت بلدستان کو جس طرح سے دو تین گاڑیوں کے لیان کیا تھا مزید بسیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کا یہ فلو ہے اس کو کسی حد تک کم کیا جائے اور اس وقت جو اپنڈی اسلام آباد کے اندر جو لوگ مشکلات سے گزر رہے ہیں ان کو مشکلات تو کسی حد تک حال کیا جائیں ہم مزید آپ کو ڈیفرنڈ اور کمپنیوں کا بھی وزیڈ کروائیں گے وہاں کی کیا صورت حال ہے ہم وہاں جا کے دیکھ لیں گے جیس وقت ہم مشابروں مڈے کے سامنے موجود ہیں یہاں اس کمپنی کی صورت حال کے بارے میں ہم پوچھنا چاہیں گے اور اس وقت یہاں کیا صورت حال ہے ہمارا روٹین میں گلگت کے لئے چار سکردو کے لئے دو چھے ٹیم ادھر سے نکر رہا ہے پیر بدائی آٹیس ہے سکردو کے لئے دو گلگت کے لئے چار گلگت کا بھی زیادہ ہے سکردو کا دونوں طرف زیادہ ہے سکردو کا زیادہ ہے سکردو کا ہمارا جو گاڑی آتے ہیں ریٹین سڈیڈن والوں نے لے کے گیا وہ خالی کر کے خالی ہم نے منگا رہے خالی دے رہے آج ہی ہمارا دو گاڑی نکل دیا یہ بتا ہے کہ اس وقت آپ لوگ آپ لوگ کی جو اس وقت جو رش کی صورت حال ہے اس کو آپ کنٹرول کرنے کے لئے کیا کریں ابھی ہم نے جو اسٹا گاڑیاں بھیج رہے ادھر سے جو ادھر سے گلگت کردو سے دونوں خالی واپس لا رہے انشاءاللہ کل بھی دے دے گا پرسوں بھی دے گا ترسوں بھی دے گا انشاءاللہ یہ رش انشاءاللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ یہ بتا ہے کہ اس وقت آپ لوگ کے پاس دن میں دو گاڑیاں جا رہے ہیں سکردو کے لئے دو گلگت کے لئے تین ایک ہمارا غزر بھی جاتے ہیں ہنزے بھی جاتے ہیں گاکوش بھی جاتے ہیں تاوز بھی جاتے ہیں سارا سٹوڈن تاریبان ہمارا ٹریس تک پھولے ہیں ٹریس تک پھولے ہیں اس کے بعد لوگ کوئی بندہ آتا ہے گاہ مل جائے گا انچہاللہ کوئی بندہ آتا ہے ٹریس تک پھولے ہیں جے گاہ گلگیس کردو دنوں کا ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ موسیقی جی اس وقت ہم آپ کو صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں ان کے جو عملے ہیں اور عوام ہیں ان سے ان کی آرہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت گلگی بلدستان کی ایک اہم کمپنی مشابروں کے آفیس میں موجود ہیں یہاں ہم ان سے جانا چاہیں گے اس وقت ہمارے درمیان نصار صاحب ہیں جو اس مشابروں کمپنی کے اونر ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے سر شکریہ آپ نے ٹائم دیا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ مشکل آئی گلگی بلدستان کے عوام کے لیے سر ایک فلو آیا ایک پریشر آ رہا ہے عوام در بدر ہے پھر رہی ہے اس صورتحال کو آپ لوگوں نے ٹیکل کرنے کے لیے جو آپ کے سروش نیس حوال سے کیا افرز کی ہیں ہم نے تو یہاں پہ اپنے جو ہمارے گاڑییں جو ریگولر جہا رہی ہیں ان کو تو ہم نے مطلب جو ہے کہ جتنے بھی ہو سکا ہے تو ان کو مطلب جو ہے کہ سور پیسنجرز کو ہم نے یہاں پہ تو جو باقی جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے فالتو گاڑییں یہاں سے ڈبل کرائے لگا کے یہاں سے بیجے ہیں لیکن ہم نے تو جو ہمارے قرائے ان کے مطابق ہم نے سارا عمل درامت کیا تھوڑا سا مسئلہ سکردو روٹ پہ رہ گیا وہ یہ تھا کہ سکردو میں جو ایک کوسٹر ایکسیڈنٹ ہوئی تھی اس کی وجہ سے وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ سب آفیس اگارہ سیل کر دیئے تھے تو ہماری تو خیر کمپنی کا نہیں تھا لیکن اور باقی جو کمپنیاں تھے ان کے آفیسیں سیل کیے تھے اس کی وجہ سے یہاں سے جو ہے کہ سکردو علی جو گاڑی ہیں وہ لوگوں نے جو ہے وہ بند کر دی تھی تو ہم تو جو ہے کہ جو یہاں سے سکردو علی بھی تھے ان پرسنجس کو بھی یہاں سے گلگت بھیجتے رہے ہیں وہاں سے وہ آگے اپنی روٹین میں جاتے رہے ہیں تو فالتو مطلب جو ہے کہ گاڑیاں بار سے جو بھی گاڑی مطلب یہاں سے جو جاتی تھی وہ قرائے مطلب زیادہ ایکسٹرال لیتے تھے ہم نے کوئی جو ہے کی کہوں کہ ایک ہماری مطلب ذمہ داری بن جاتی اگر ہم کوئی اور گاڑی یہاں سے بھیجیں تو اس وجہ سے ہم نے فالتو تو کوئی گاڑی نہیں بھیجی لیکن جو اپنی ہمارے پاس جتنی بھی گاڑیاں تھی وہ ہم نے ریگولر مطلب جو ہے کہ اپنے جنون کراہ میں اسی میں ہم بھیجتے رہے ہیں اسی میں اسی طرح چلاتے رہے ہیں ابھی ریس کی کیا صورت آلے کوئی جو پریشیر تو کیونکہ بار سے گاڑیاں کافی گئی ہیں اور نیٹکو نے جو انہوں نے گورنمنٹ نے مطلب جو نیٹکو کو اثرائز کیا تھا تو نیٹکو انہوں نے اپنے سٹینڈ سے وہاں سے مطلب جو ہے کہ گاڑیاں پرائیویٹ گاڑیاں بیجی ہیں کافی ساری گاڑیاں بیجی ہیں تو باقی یہاں پر جو ہمارے جو اپنے جو روٹ کے جتنے بھی ٹرانسپورٹر تھے ہماری ایک یونین بنی ہوئی ہے اس کی اس نے بھی مطلب جو ہے کہ کافی اس پر کنٹرول کیا تو جو جہاں پہ جنون کمپنیاں لے انہوں نے کسی نے کوئی قرائش رہا ہے فاظتو نہیں لیا وہ جو ریگولر بار حال ہے تو جو ہے اپنی مردی سے مطلب جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باب دو چار دن میں مطلب جو ہے کہ کافی اب تو کافی بار سے گاڑیاں گئے رہا ہے تو جو ملک کے جو سیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے پریشر آئے گا اس سے اتنا نہیں ہے اب تقریباً لوگ نکل گئے جو اب کوئی اکا دکا جو ہے جس طرح مطلب روٹین میں ایک چل رہا ہے اب ہمارے پاس یہ پوزیشن ہے ابھی تک مطلب جو ہے کہ تین چار دن کے ایڈوانس بوکنگ جو لوگ مطلب جن کے یہاں پہ کوئی تھوڑے بہت وسائل ہے کوئی گھر ہیں یا کوئی مطلب جو ہے رہنے کی جگہ ہے تو وہ لوگ مطلب جو ہے کہ ریش کی وجہ سے انہوں نے جس ڈیٹ میں ان کو گاڑیوں میں جگہ ایویلیبل ہوتی رہی ہے اس میں مطلب انہوں نے جو ہے کہ ٹکٹ لے لیے ہیں وہ ہمارے پاس ان کی بوکنگ ہے اور وہ ریگولر اپنے حساب سے جا رہے ہیں تو اس طرح مطلب جو ہے کہ اب کافی مطلب جو ہے کہ وہ زور ٹوٹ گیا ہے کیونکہ ایک دم جس وقت چھوٹیوں کو اعلان ہو گیا تھا پھر یہاں پہ بچوں سے آسٹل اگرہ بھی خالی کروایا آسٹل میں ان کو وارنگ دی تھی کہ اتنے عرصے میں نکلیں تو اس وجہ سے وہ ایک دم پریشر پڑ گیا تھا تو اس میں پھر لوگوں نے بار کی گاڑی آلوں نے پیشاور کی اور گاڑیاں آگے پیسے سے جو ہے کہ انہوں نے اپنے منمانے کرائے پہ گاڑیاں یہاں سے بھیجی ہیں اس پہ مطلب جو ہے کہ وہاں پہ ہمارے ہم نے یہاں جو جہاں سے جس وقت یہ آلت ہوئی تھی ہم نے وہاں پہ اپنی یونین کو اطلاع کی تھی یونین آلوں نے ٹرکسیشن آلوں کو بتایا تو وہاں پہ چلاس میں گاڑیاں جو یہاں سے جا رہی تھیں ان کو جس ساتھ تک ان سے ہو سکا ہے انہوں نے اس طرح کیا کہ وہاں پہ جو گاڑی آئی ہے سواریوں سے پوچھا ہے کتنا کرائے لیا ہے تو انہوں نے اس کے حساب سے وہاں سے جو کرایا بنتا تھا وہ باقی کرایا ان کو واپس کروایا ہے اور گاڑیوں پر بھی جرمانے کی ہیں وقتی طور پر یہاں سے لوگ مجبوراً جو وہ کہہ رہے تھے اس کے مطابق انہوں نے کرایا دیئے ہیں لوگوں نے لیکن وہ جو جو گاڑیاں ان کے ہاتھیں چڑھی ہیں ٹرکسیشن آلوں کے انہوں نے تقریباً آٹھ دس لاکھ روپیہ جو ہے کہ تقریباً ریکاور کر کے لوگوں کو واپس کیا ہے جی اس وقت ہم یہاں آئے ہیں بہت بڑی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگر بللستان کی اسٹورنس پریشان ہیں آہ ایک جانے کا جو ایک مسئلہ ہے آہ گاڑیوں کی شورٹ فال کی وجہ سے آہ گلگر بللستان کے انہوں نے بہت زیادہ پریشان ہے تو اس حلسلے میں بہت سارے ویلنٹیرز کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک ویلنٹیرز جو بہت جانفشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کے ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ گلگر بللستان کے جو طالبین جو پریشان ہیں ان کو فری آف کاسٹ کی سہولت دے رہے ہیں وہ مخرب مخیر حضرات سے ہیلپ لے کے ان کو ان کی مدد کی جاتی ہے ان کو گلگر بللستان بیچنے کے لیے افرٹ کر رہے ہیں تو شبیس صاحب شکریہ آپ نے ٹائم دیا بہت شکریہ بہت افرٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ آپ واحد ہیں جو ماشاءاللہ سے اس کو آہ لے کے جا رہے ہیں گلگر بللستان لے کے جا رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا یہ سب مخیر حضرات کی تعاون کی وجہ سے ممکن ہو پا رہا ہے کیونکہ اس وقت بہت زیادہ پریشانی ہے ہاسٹلز اچانک بن ہو گئے یونیورسٹیز سے بچیوں کو بچوں کو فارغ کر دیا گیا ایک شارٹ نوٹیس کے اوپر یہاں پہ نجی ہاسٹلز بھی بن کر دیا گئے گاڑیوں کا ان دوران ٹرانسپورٹ کمپنیز کا کی ہرتالیں چل رہی تھی اس وجہ سے اچانک سے اتنی زیادہ لوگوں کی تعداد امٹ گئے یہاں پہ کی لوگ بہت پریشان تھے شاید حکومت یہ چاہتی ہوگی کہ اس سے کرونا سے لوگوں کو بچایا جا سکے لیکن اس کے بجائے ایسا یہاں پہ منظر ہے کہ مجھے لگتا ہے اس سے کرونا مزید پھیلے گا جس طرح کی بھیڑ ہے تو ہم نے سوچا کہ جس طرح کی پریشانی لوگوں کی ہے اس کو کسی نے کسی طرح دور کرنا ہے بہت سارے لوگوں کے پیسے نہیں آ رہے تھے بہت سارے لوگ اس اچانک سے ہونے والے معاملے کے اندر مجبور تھے اور ان کے پاس قرائے تک نہیں تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ اس وقت ان کو کسی نے کسی طرح اپنے گھروں میں پہنچانا ضروری ہے اس حوالے سے ہم نے مخیر حضرات سے رابطہ کیا اور ہم نے فری آف کاسٹ بسیں یہاں سے سکردو کے لئے چلانی شروع کر دی اور الحمدللہ یہ ہماری دوسری گاڑی ہے اور بلکہ تیسری گاڑی ہے جو فری آف کاسٹ چل رہی ہے تو اس وقت بھی جو مجھے لگ رہا ہے اچھا میں یہ یہاں پہ منشن کروں تھوڑا سا کہ اس حوالے سے ایف سی این اے نے جنرل احسان محمود نے ہم سے تعاون کیا اس کے علاوہ بھی بہت سارے مخیر حضرات نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس وجہ سے ممکن ہو گیا کہ یہ گاڑیاں نکل سکے لیکن اس وقت تک بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہے بہت بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہے ٹکٹ نہیں مل رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کرونا کی ایک نرسری پل رہی ہے اس کے اندر میں مزید مخیر حضرات سے حکومتی ارکان سے سیاسی لیڈران سے سوشل ایک ٹیویز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بیڑ کو ان لوگوں کی جو بڑی تعداد ہے سٹوڈنٹس جو مجبور ہے یہاں پہ ٹکٹ نہ ملنے ان لوگوں میں پہنچانے کی بندوبست کر رہے ہیں بہت شکریہ جی اس وقت ہم بس کے اندر موجود ہیں یہاں جو مسافر سفر کر رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہیں گے آپ سکردو کی طرف سفر کر رہی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ لوگوں کو کیا 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 مجھ لگار کا سامنا کرنا پڑا ہے فرسٹر فول اسلام علیکم آپ لوگ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور میں ہاں پہ ہوسٹل میں رہتی ہوں اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ چلو پہلے انہوں نے اکیڈمیز اور ہوسٹلز یونیورسٹیز بن کر دیئے ہم نے کچھ بھی نہیں کہا چلو یہ ایک طرح سے ضروری بھی تھا وائرس کو روکنے کے لئے اس کے بعد انہوں نے ہوسٹلز بھی خالی کر دیئے اب ہوسٹل خالی کرنے کے بعد ہم جائے تو کہاں جائے سٹوڈنٹس جائے تو کہاں جائے ان کے بعد ابھی یہ ایشو تھا کہ ہمیں ٹکٹس نہیں مل رہے تھے اور فلائٹس بھی جو ہے کافی لیٹ جو ہے نا انہوں نے کیا ہوا تھا اپریل کے اینڈ تک کیا ہوئے تھے تو کافی پروبلمز ہوئی کافی مشکلات کے بعد فائنلی جا کے ہمیں یہاں پہ سیٹس ملے اور جس نے بھی یہ کیا ہے آم وری تھنک فول تو دیٹ مین وہ واقعی میں گریٹ تھے جنہوں نے سٹوڈنٹس کی قدر کی اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر نوٹیس لے صرف یونیورسٹیز اور ہوسٹلز خالی کرنے سے وائرس نہیں روکے گا آہ ان چیزوں کے لیے بھی دیکھے کی آگے جا کے بچے بچوں کا اپنے گھروں تک بھی پہنچائے تو یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے اچھا بتانا چاہیں گی یہ جو ظاہر جن لوگوں نے ایفرٹ کی ہے آپ لوگوں کو پہنچانے کے حوالے سے ایک جو مشکل گاڑی ٹکٹیں ملنی ملنی رہی ہے جی بی ایورنس فورم کے دوست اس کو ایفرٹ کر رہے ہیں تو ان کو کیا کہنا چاہیے آہ میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کی وہ لوگ واقعی میں جو جنہوں نے یہ سب کچھ کیے سٹوڈنس کے لیے اصل جو ہیروز ہیں ہمارے ملک کے وہ ہی ہوں گے اور باقی جو ایوے ہی بول رہے ہوتے ایوے زبان چلا رہے تھے وہ کچھ بھی نہیں ہے تینکیو سو مٹ تینکیو سو مٹ جس وقت گلگل بلدستان کے عوام کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے جو ڈیفرنٹ جو سٹوڈنس تنظیمیں وہ بھی افرٹ کر رہی ہیں تاکہ یہ رش کے ایک مشکل گلگل بلدستان کے عوام بلخصوص بلدستان کے عوام کو جو مشکل کا سامنا ہے اس حوالے سے افرٹ کر رہے ہیں جو اس وقت جو بڑھ چڑھ کے جو ایک ارگنیزیشن گلگل بلدستان کی جو افرٹ کری وہ بلدستان سٹوڈن فیڈریشن ہیں ان کے نمائنے سے ہم بات کرنا چاہیں گے توصیر صاحب بہت شکریہ کیا سروت آلے صاحب آپ لوگ کو کس حد تک اکومیڈیٹ کر رہے ہیں اور اس وقت مجموعی کیا سورت آلے اس وقت تو جیسے کہ تمام دوستوں کے علم میں ہے کہ یہاں ہسٹلز بند ہیں جس کی وجہ سے سٹوڈنس کو شدید مشکلات کا سامنا کر رہا پڑ رہے ہیں اور یہ کوئی یاروی بس ہم بھیج رہے ہیں اس کے بعد بھی آگے کا بھی پروگرام ہے تقریباً آگے کراچی سے بھی سٹوڈنس آ رہے ہیں کیونکہ کراچی میں لاکڈاون ہو چکا ہے اس ویسے تو بہت ہی ہنگامی صورتحال ہیں مطلب اس پورے سیناریو میں صوبائی حکومت جو گلگت بلدستان کی حکومت اور یہاں وفاقی حکومت ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی بہت ہی مطلب ایک سا گاڑیاں چلانے کے بعد کی وزیلا صاحب نے وہ گاڑیاں کو نظر آ رہی ہیں نہیں نہیں ہمیں کوئی گاڑیاں نظر نہیں آ رہی ہیں صرف فیس بک اور جو میڈیا میں صرف اعلانات اور وہ نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی عملی اگنامات یہاں نہیں ہے جو پرائیوٹ ہیں وہ چل رہی ہیں اور جو روٹین کے مطابق جو گاڑیاں چل رہی تھی وہیں ہیں اس کے علاوہ ہماری برپور کوشش ہے کہ جتنے لڑکوں کو ہم گروہ میں ہماری کوشش ہے کہ زیادہ زیادہ لڑکے گروہ تک پہنچ جائیں اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت کافی بڑی بار سے اس کردوں کیلئے مناسبی چلے جائے گی یہ گاڑی تھی بڑی جی جی جا رہی ہیں کیونکہ یہ مشوروں ہیں باقی جو پرائیوٹ ٹرانسپورٹ سے ان کی اٹھاون سٹر گاڑیاں یہ تو یہ جا رہی ہیں اٹھاون سٹر ہے جی 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 جا رہی ہیں اور گاڑیاں ایسی گاڑیاں ہیں جو پہلے سے یہ جو فوجیوں کو لے کر جا رہی ہیں جی جی باقی فیڈنس اور جو لائسنس وغیر ہے وہ بھی ہم چیک اپ کے بعد ہم بھیج رہے ہیں بہت شکریہ جس وقت ہمارے درم ایک اور جو ولنٹیر وہ یہاں پہ موجود ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا صورتحال ہے سر شکریہ آپ نے ٹائم دیا کیا صورتحال ہے آپ نے دیکھا کہ بابا کے فینلے کی ویسے جس طرح سے جو سب سے زیادہ پاکستان بر کے جو جو علاقہ سے زیادہ سفر ہوئے وہ گلگل بلدستان کا ہے تو اس وقت کیا مشکلات ہیں گلگل بلدستان کی اور اس مسائل کو حل کرنے کے لئے آپ لوگ کیا فیڈس کر رہے ہیں مشکلات بہت بہت زیادہ لڑکوں کے لئے بنی ہوئی ہے کیونکہ اس سے بھی نکال دیا گیا ان کو اس کے علاوہ جب یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بنا بہت زیادہ گاڑیاں بلدستان کے لئے بلخصوص گلگل کے لئے پہ تو ہر سی گاڑیاں چل رہی ہیں یہاں پہ دیانے کو تیار ہیں ٹرانسپورٹ کا بہت زیادہ اشیو ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ باقی اس کے علاوہ ملتا رہی ہیں لیکن اس کے بات جو ان کا گاڑی کی منٹیننس کا جو مسئلہ ہے وہ کافی یہاں پہ مسئلہ ہے لوکل گاڑی تمہارا نہیں جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے تو ہم لوگ کوشش کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں کافی سارے منریج کر چکے ہیں ابھی تھا ہم گیارہ گاڑیاں یہاں سے روانہ کر چکے ہیں سارے سٹوڈنٹس جی پرائیویٹ گاڑیاں اس کو بقاعدہ چیک کر کے ڈرائیور کو چیک کر کے گاڑی کی منٹیننس چیک کر کے ہاں سے ہم اس بڑے گا ٹھوڑا کم تو ہوا ہے لیکن ابھی تکریباً بارہ بجدہ ایک سو پینٹس بندے کراشی سے آ رہے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں گاڑیاں ہم ان کی رنجز کر چکے ہیں پانچ گاڑیاں بسیں ہم لوگ ریڈی کر چکے ہیں بھوک ہو چکے گاڑیاں بسوں کا طریقہ گار یہ ہے کہ بس جتنے میں ہم لوگ بک کر رہے ہیں اس کو تقسیم کر کے چوبیس سو پچیس سو میں وہ بس پڑتی ہے بڑی والی اور چھوٹی بس جو ہے وہ ہمیں تقریباً انہتیس سو پڑتی ہے جو تین نظار کے شاید پڑ جاتی ہے تو وہ تین نظار بے چارج کر رہے ہم حالب جو بنتا ہے وہ لڑکوں میں تقسیم کر کے سوڈنٹس میں اور جو بچ میں یتیم بچے بھی ہیں کچھ جو افورڈ نہیں کر سکتے تو کوشش شرکہ جی ایف سے ڈال کیا آپس میں لڑکوں کر کے ان کو افورڈ کر دیتے ہیں تینکیو سو مکتیو شکریز جید ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ہم نے گلگت بلدستان کے مختلف جو کمپنیاں ہیں بس کمپنیاں ان سے بات کرنے کی کوشش کی موجودہ صورتحال کو جانے کی کوشش کی جس طرح سے ایک وبا پھیلی کرونا وائرس کی اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ گلگت بلدستان کے عوام امٹ کر گلگت پینڈی اسلامار کی طرف آئے اور جس طرح سے ایک فگر بتائی جا رہے ہے کہ گلگت بلدستان کے پانچ سے دس ہزار کے قریب قریب جو تالیب میں جو ڈیفرنٹ یونوستیز کے اندر ہوسٹیلز کے اندر مقیم پذیر تھے ان کو فوری طور پر جو مختلف صوبوں کی جو انتظامیہ ہیں انہوں نے حکم دیا کہ وہ فوری طور پر حاصل خالی کر کے اپنے گروں کی طرف چلے جائیں جب وہ ہوسٹل سے نکلے نکال دیا گیا جب وہ یہاں پہ پریدائی آئے ٹکل لے نکل آئے تو پہلے چلا کہ یہاں پہ ہرتال چل رہا ہے یہاں پہ بسوں کی شوٹ ہے جس کی وجہ سے ایک بہت سخت سم کی مشکل کا سامنا گلگ بللستان کے عوام کو کرنا پڑا ابھی ہم نے آپ کے سامنے مختلف کمپنیوں کے لوگوں کے انٹرویوز لیے آپ نے دیکھا کہ آگے دو سو چار چار پانچ زندے تک جو ہے نا وہ کمپنیاں کمپنیوں کے اندر ٹک ٹک ختم ہو چکی ہیں اور جو ایک فلو آ رہا ہے اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ مشکل آ رہی ہے تو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جو ایک رشک کا جو ایک سامنا ہے اس وبا کے فینلے کی وجہ سے لوگوں کا یہ کہنات ہے کہ جو سرویسز ہیں ڈیفرنس سرویسز ہیں کچھ اضافی گاڑیاں چلوائی جائیں تاکہ جو گلگ بللستان کے عوام ہیں ان کو اکومنڈیٹ کیا جائے ان کو اپنے گروہ تک پہنچا جائے جائے تاکہ جو ایک کرونا وارش جو پھیل رہا ہے اس سے بچا جا سکے اور خاصی طور پر جو یہاں کے کچھ لوگوں کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ جو بائیئر سرویسے جو کہ مشکل گلگ بللستان میں ہفتے میں ایک یا دو دفعہ مشکل سے چلتی ہے تو یہاں جو گلگ بللستان کی عوام ہیں ان کے یہ مطالبہ تھا کہ کسی طرح سے جو بائیئر جو سرویسے اس کو بھی بڑھایا جائے تاکہ اس فلو کو کم کیا جائے